ہیلو ڈالکم ٹو آن نیو ولوگ تو کیسے آپ سب الحمدللہ ہمیں بلکل ٹھیک ہے تو گائز ابھی صبح ہو چکی ہے اور کل ہمیں چھوٹیاں بھی ہو چکی ہیں ون ویک کی اور ٹو جنوری کو سکول کھلیں گے اور ابھی تو ناشتہ کروں گا میں ناشتے میں ہمارے پاس ہے یہ میں بن لائے تھا ممہ نے نے اس کے اندر ایک اور چیز ڈال کے اس کا نا ایک برگر بنا دیا تو ابھی ہم یہ کھائیں گے اور بار ابھی موسم بہت اچھا ہوا ہے تو ابھی ناشتہ کرتے ہیں اور پھر آپ سمجھتے ہیں تو گائز ابھی میں بھی ریڈی ہو کے آ چکا ہوں اور ابھی ٹائم ہو رہے ٹھیک 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 اور زہاں بھی فریہ بھی سارے ادھر بیٹھے آج میں ادھر آگ کو ہم لیٹ آئے تھے ادھر تھکا ہوا تھا تو اٹھ کے ادھر اس ہو گیا تھا یار میرا بھی ناشتہ اندر بڑا ہے وہ بھی لے کے آتا ہوں اگر آپ دیکھ سکتے ہیں ایک دم بیمار کوا بیٹھی ہیں اور ابھی سوکے ہوں تو گائز ابھی میری ماما نے کہا کہ باہر سے آٹا ڈال کے لاؤ ڈبے سے آٹا ڈالتے ہیں تو گائز آٹا ڈالتے ہیں میرا ہوت بھی خراب ہو گیا تھا سارا وائٹ ہو گیا اور آج اسلامباد میں تھن بھی کافی زیادہ ہے کل بھی بہت زیادہ تھی اس سان کو دیکھیں آپ یار ایک بات یاد آئی ہے کہ نا پہلے جب سیدھی ہوتی تھی یاد ہے ہم یہاں ناشتہ کرتے تھے کیا کہ یہاں دھوپ آتی تھی مالٹے بھی کھاتے تھے مالٹے بھی کھاتے تھے ابھی ماما میرے ناشتہ بنا رہی ہے میں نے ان سے کہا کہ مجھے پراتھا بنا دے مالٹے بھی کھاتے تھے یاد وہ کام کر رہے ہیں نا تو میں نے ماما سے کہا کہ مجھے پراتھا بنا دیں اور ابھی وہ آٹا بھونکے مجھے پراتھا بنا کے دے رہی ہیں ابھی جو ہے ماما نے مجھے ناشتہ دے دیا حلیم اور پراتھا واو کام واو نوالہ دکھیں یو تو بھی فریا بھی بھی ناشتہ گا رہی ہیں حلیم اور روئی پراتھا اور زہاپ ہی در بیٹھیں ہیں ہم چلے چینج کر رہے ہیں دو من بعد کبھی گارڈن کبھی ٹائنگ روم ہمیں صفائی ہو رہی ہے صفائی ہو رہی ہے کیسے انٹیلیٹنٹ بچی تو گئیس ابھی ہم نے یہاں پر سبزیاں کٹنی ہیں تو اس سواجہ سے ہم نے دستر خان بچھا لیا یہاں پر پالک کٹ رہی ہیں شامیر بھائی اور یہ انکل نے اتنا شور کیا ہے میں نا یہاں پر کوئی کام ہو رہا ہے تو ابھی شامیر بھائی کٹیں گے ابھی ہم لوگ پہلی چھٹی ہماری پہلی نہیں ابھی تو بہت ساری ہیں مگر آج ہم گھر میں ہمیں بہت زیادہ مزا آ رہا ہے مرنہ تو سکول ہی ہوتے تھے دو بجے آتے تھے سکول میں مزا آتا ہے سکول میں آتا ہے مگر گھر میں الگ ہی مزا ہے تو ابھی میں تو سکول کوئی آتا رہا ہوں کرو میرا کیا اور یہ بند گوبی اسے بند گوبی کہتے ہیں ہاں شاید اسے بند گوبی کہتے ہیں اور یہ بھنڈی ہے جو میں ابھی کرتا ہوں سوری یہ مٹار تھا میں اس کو بھنڈی کہہ رہا ہوں پارے ساتھ ایک اور بندہ ایٹ ہو چکے میں زہا پہ بھی آ چکی ہیں میں کروں گے کچھ نہیں جاؤ اندر گٹ آؤٹ آپ جیسے لوگوں کی ملک کو بھی ضرورت بھی ہیں سامیر بھی ساری گاڑی ساف کر رہی اور ہم تینے جو ہے مفت میں آگے ہیں کیونکہ سامیر نے گانے بھی لگائے ہوئے تھے تو ہم نے گاڑی میں آگے ہیں سننے کے لئے ابھی تو میوزیک انچوائے کا رہی تھی گانے کا رہی تھی گاڑی تھی سون رہی تھی مجھے تو آواز آ رہی تھی ہے نا شامیر میں نے سچ میں نہیں گایا میں تمہیں پڑھ رہی تھی یہ تم گاڑی تھی کیوں تمہارے بھال مرگی کتنا کڑی ہے مرگی نہیں چوزا چھوٹا انشاءاللہ جب شامیر کو سری گانے چلانے آجے گے پھر ہم شامیر کے ساتھ بھی جا سکتے نہیں ابھی ہمیں ڈال لگتا ہے وہ ساتھ والے گاؤں لے گیا تھا بس بس بابا سے بوٹ لینا گاؤں میں کیا کرنے گیتے تو بابا کے ساتھ بیا تھا بیدی مامو کی جان مامو کی جان مامو کی جان چوڑ کیا کر رہے ہو لے جا سو جا سو جا تمہارا بھائی تو میں سکھائے کو بیدہ چوڑ سینڈ اپ دی دینا بیدہ بس ربتہ ربتہ شامیر بیدہ بھی بیدہ ویدہ بیدہ بیدہ طور پر ویدہ بیدہ دی بیدہ اور آج میں نے ابھی ڈول کی بلوک کے جو کل کا تھا وہ اپلوڈ کی ہے پہلے ادٹ کرو اپلوڈ کرو سارا اتنا زیادہ lifetime لگ جاتا ہے اور تھوڑا تھوڑا سرمدہ بھی شروع ہوجاتا ہے ابھی جو ہمیں کھانا کر رہی ہیں سب سے لیٹ کھانا میں کھاتے ہوں کیونکہ جزین میں مجھے اپلوڈ کرنا تھا سارے کام سائٹھ میں پہلے جاتا ہے اور کھانے کی بھی مجھے بتانی جلاتا ہے کیونکہ پھوڑا سا ٹائرنگ ہوتا ہے اور ابھی میں اپنا کھانا گرم کر رہی ہوں اور پھر کھانا کاؤں گی شامیر حیدر باہر انشاء کیونکہ مجھے باہر سے آواز آرہی ہے یہ یہ نظر آگیا ہے مجھے وہ بیٹھا ہوا ہے کون ہے یہ حیدر ہے کیا ہو رہے ہیں پاپا جی یہ ویڈیو آپ دیکھ لیں حیدر نے پھر سے آج کائٹ بنانا شروع کر دیا نہیں بنایا ہے کہ پڑھے بھی ادھر دو اسے اسے در دو میں نے بہت مشکل سا پنایا ہے تمہاری مشکل یہ جب بھی کائٹ بناناتے ہیں پھر یہ پڑھائی چھوڑ دیتے ہیں اس لیے ہمارے گھر میں گائی دیکھیں چھوٹیاں چھوٹیاں ختم ہوگی میں چھوڑ دوں گائی ابھی چھوٹیاں نہیں کیونکہ بسانت آنے والی ہے کیا آئیے بسانت آنے والی ہے ابھی پورے دو مہینے پڑے ہیں دو مہینے نہیں ایک مہینہ رہے گی تو تم پریکٹیس کر رہی ہے بسانت کی میری ناکشنو اندر چلو بائی رہے تینیی سردی ہے تمہیں شرم آلی ہے یار نہیں میں اتنا برگر لے اور یہ دھاگے سے کون اڑاتے ہیں دھاگے سے یہ دھاگے آپ کے ہاتھوں کو خراب نہیں کرتا ہیدر اندر آجا دیکھو ابھی بہت سرد کے بعد میں اڑا لے نہیں یہ سردی کا آجا آ رہا ہوں جو میں آ رہا ہوں کتنے منٹ میں آگے میں پورے دا ایک گھنٹ میں کیا میں پورے پندرہ منٹ میں دس منٹ میں چلو ٹھیک ہے دس منٹ میں نیچے ہونے چاہیے ٹھیک ہے اگر ان لوگوں کو کائٹ اڑانے کی اجازت مل جائے تو یہ لوگ پڑھائی کو بھی چھوڑ دیتے ہیں بھول جاتے ہیں کہ ہم نے پڑھنا بھی ہے اور پورے دن یہاں پر لگے رہیں گے ہیدر دس منٹ کیونکہ ان کی چھوٹی ہیں اس لیے میں ان کو تھوڑا ٹائم دے دیتے ہیں 10 منٹ میں نے اب دے دی ہیں اور یہ کافی پہلے سے گیا ہوئے 10 منٹ ابھی میں نے اسے دے دی ہیں شامیر کہیں باہر گیا ہوئے ہیدر گھر پہا اور 10 منٹ اس لیے میں نے اسے دے دی ہیں کیونکہ ان کی چھوٹی ہیں ٹائم میں نے کھیلنے کا بھی دینا چاہیے اور پڑھائی کا زیادہ ٹائم دینا چاہیے کھانا میرا گرم ہوگی کھانا دھتے ہیں تو گائز ابھی فریہ آپی ممہ پاپا چاہ چکے ہیں آج انہوں نے شادی پر جانا تھا جو ہمارا مہندی والا ولوگ تھا اس کا سیکنڈ بارٹ ہے سمجھ لیا سیکنڈ بارٹ والیما ہے تو ہاں پر گئے ہیں وہ لوگ میں نہیں گیا کیونکہ سردی لگ رہی تھی آج بہت زیادہ تو یہ ویلوگ ہم پاس کرتے ہیں فریہ آپی پر تو شامیل حیدر لوگوں نے آپ کو لوگوں کو جو بتایا آگے کا ویلوگ میں بناؤں گی تو ہم لوگ جا رہے ہیں خیام بھائی کی ولیمے پر صرف میں ماما باپا کے ساتھ اور وہ لوگ نہیں آرہے تھے ان لوگوں کو میں نے کہا بھی تھا پر وہ لوگ نہیں چاہ رہے تھے تو آج میں اکیلی ہوں گی اور اکیلی ادھر تھوڑا بارٹ ویلوگ کروں گی تو چلتے ہیں ہم لوگ رستے میں پہنچنے والے ہیں بس تو کچھ دیر بعد ہم لوگ مارکی میں پہنچ گئے تھے اور بہت خوبصورت تھی بہت ہی پیاری تھی اور بہت مزایا ہم لوگ پہلے ہی آگے تھے اور پھر وہاں پہ ہمیں آہل کی نانو اور اس کی خالہ ملی اور بہت اچھی انتی بھی عادت تھی سٹیج بہت اچھا سجا تھا پھر ساتھ میری بیسٹ فرینڈ آگی تھی اور ہم لوگوں نے ساتھ ہی بیٹھ کے مزے کیے وہاں پہ ہمیں آہل کے مامو بھی ملے جو ہمارے سبسکرائبر بھی ہیں اور بہت اچھا لگا ہمیں ان سے مل کے اور دولا دولن بھی بہت اچھے لگ رہے تھے بہت اچھی ڈویسنگ تھی اور بہت اچھے لگ رہے تھے اس کے بعد کھانا جب آیا تو میں نے دیکھا اور مجھے ہیدر کی آدھی میں نے کہا ہیدر نہیں آیا ہیدر کو میں چڑھاؤں گی گھر جا کے پر خیر میں نے انجوئی کیا بہت مزے کا کھانا تھا بہت ساری ڈشز تھی اور اپنے ساتھ میں نے اپنی دوست کو بھی بٹھائی رکھا اور میٹھے میں گلاب جامون اور یہ سائی چیزیں تھی نا تو میں نے دیکھا اور مجھے زوہاپی کی آدھائی تو ابھی ایونٹ ختم ہو گیا اور ہم لوگ گھر جا آ رہے ہیں اور بہت مزایا بہت اچھا ولیما تھا اور ہیدر کو میں گھر جا کے بتاؤں گی اور چڑھاؤں گی کہ مجھے تو بہت مزایا تم نہیں گئے اور ویڈیو بھی سارے یہ والا ولوگ میں نے خود بنایا اکیلے تو پتہ نہیں اب زوہاپی کو پسند آئے گا یا نہیں آئے گا آپ لوگ بھی کومنٹس پہ بتانا آپ لوگوں کو کیسا لگ ہے تو اسی کے ساتھ ہمارا ولوگ ہوتے ہیں امید آپ لوگوں کو پسند آئے گا اگر آپ کو پسند آیا سبسکرائب کریں چینل کو لائک کریں ویڈیو کو اور شیئر بھی کریں تھانکیو سو مچ پر واشنگ اللہ حافظ